اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک بولگ ایک سپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سعاد احمد چاننا ناظرین پوری دنیا میں افراد تفریق عالم ہے چائنہ سے شروع ہونے والا کورونا وائرس اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لب بھگ 160 ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستان میں اب تک کی اپ ڈیٹس کے مطابق 103 ریجسٹرڈ کیسز سامنے آ چکے ہیں اسی سلسلے میں گورنمنڈ نے بھی بہت سے میئرز دیا ہیں لیکن کیا ان میئرز کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے کیا عوام اس بات سے آشنا ہے کہ وہ کون سی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر وہ کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد عبداللہ جو ایک ایسسٹن پروفیسر ہے اسلامباد میڈیکل اینٹینٹل کالیج کے اور اکبر نیازی ٹیچنگ ہوسپٹیل میں پریکٹس بھی کرتے ہیں ڈاکٹر سب سے تو ہم بات کریں گے لیکن پہلے جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کرونا وائرس کے بارے میں کیا جانتی ہے تو آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے متعلق ڈاکٹر سب سے جانیں گے کہ کیا ہمارے بلیوز صحیح ہیں اور کتنا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے چلیے پیکج دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر سب سے بات کرتے ہیں خالد بھی کچھ بتائیں گے جو آج کل کرونا وائرس آئے اس کے بارے میں کیا معلوم ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے بس ہمارے کمیں تو الحمدلہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور کسی مسلمان کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے الحمدلہ ہم پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں عضو کریں اس کے ساتھ اور کلیاں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بالکل سہتیاب رہیں گے مجھے توپی تک اس کی معلوم ہے انشاءاللہ نہیں ہے لیکن ہے خطرے والے اس کے بارے میں سوری مجھے کوئی پتہ نہیں ہوگا چوہے تو آپ کی دوائی سے گتم ہو جی کی کس طرح ختم ہوگا کچھ بتائیں گے اس کا فلا بجے کوئی آڈیا نہیں ہے جار بابا کے بارے میں کچھ پتہ آپ کو کہ کیا ہے یہ کچھ بتائیں گے کہ جو آج کل کرونا وائرس آیا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ آپ کو بابا کرونا وائرس ہے تو ہم اتنے ڈرہ ہوئے ہیں نا کہ یہ ہم نے جیب میں رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی ہمارا میڈیا پہ آئے گا کہ زیادہ تیز ہو گئے تو ہم دستی اس طرح پہن لیں گے ہم نے اس لیے جیب میں رکھا ہوا ہے اللہ سب پاکستانیوں کے حفاظت میں رکھے اور سب جو ہیں ہمارے بین بھائی مسلمان سارے مسلمانوں کا اللہ حفاظت میں رکھے جو رزقی علال کھاتا ہے اور عام چیز نہیں کھاتا اس میں کبھی یہ بیماری نہیں آئے گی خود میں خود آپ کو اپنا ذاتی بتاؤں کہ ابھی تک مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا حفاظتی اقدامات ہیں لیکن یہ ہے کہ بس پانچ ٹائم نماز پڑھیں بار بار باوضو رہیں وضو کی حالت میں رہیں تو بس اللہ مالک ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے بہرحال اس کے بارے میں ان گورنمنٹ اپنی کوئی ایسے اقدامات کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں شعور آسکے پاکستان میں تو آئے ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمانیں کلمہ پڑھنے والے انشاءاللہ اس پہ کوئی ہمیں اثر نہیں پڑے گا ہم مسلم تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پہ بس بروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات خیال کرے گی انشاءاللہ وہ جو ہے بیماری بھی اس کی طرف سے اور شفاہ بھی اس کی ہاتھ میں ہے کچھ بتائیں گی جس طرح سے آج کل ایک ہائپ بینیوی ہے کورونا وائرس کی تو کیا سمجھتے ہیں کتنا دنجرس ہے یہ ہمارے لئے کورونا وائرس دنجرس تو بے شک ہے لیکن جتنا آج کل میڈیا میں بڑھ چڑھ کر پیش کیا جا رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ مطلب یہ واقعی اتنا ہی دنجرس ہی ہوگا کیونکہ باقی بیماریہ بھی ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں اور کورونا سے میرے خیال میں ویسے ایک خوف و حراس پھیلا ہوا ہے لوگوں میں زہیر بھئی آپ نے کورونا فیسلیٹیشن ڈسک لگایا ہوا ہے تو کچھ بتائیں گے کس بارے میں یہ یہ اسی پرپس کے لئے جو آج کل آپ کو بتا ہے یہ جو کورونا وائرس پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اس پرپس کے لئے لگایا ہوا ہے لوگوں کی ریلیف کے لئے بیسک ریلیف کے لئے کہ بھئی جیسے میڈیا پہ بہت زیادہ شعور مچا ہوا تھا کہ بھئی ماسک بلیک ہو رہے ہیں مہنگے بھیک رہے ہیں تو ہمارے آنرز جو ہیں انہوں نے اسی پرپس کے لئے یہ ماسک کا ڈسک لگایا ہے کہ کم سے کم یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی مہنگا بھیک رہا ہے یا بلیک میں بھیک رہا ہے ہم اس کو فری آف کاؤس لوگوں کو دے رہے ہیں ہر بندے کو تین چار ماسک ہم فری آف کاؤس دے رہے ہیں کیا احتیاطی تدبیر ہے آپ کے نزدیک جو عوام اپنا سکتے ہیں اور اسپائرس سے بت سکتے ہیں زیادہ زیادہ یہی ہے کہ آپ لوگ جس طرح اگر آپ کو کوئی فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بخار ہے یا زکام ہو رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں بھی زیادہ بہت زیادہ کروڈ ہوں لوگ ہوں اور کچھ احتیاطی تدبیر ہے آپ ماسک پہنیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دویں سینٹائزر کا استعمال کریں بہت زیادہ لوگوں سے ملے جنے تو یہ چیز انشاءاللہ کنٹرولیبل ہے اور امید ہے کہ پاکستان میں اس کے زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے اور یہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی اور لوگ اس چیز سے بات چائیں گے میرے خیال میں کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں لگ رہی مجھے باقی یہ کہ پریکاوشن اس بیٹر دن کیور تو پریکاوشنری میجرمنٹ لینی چاہیے ٹھیک ہے مور دن دیٹ لوگ ٹھیک بھی اسے کافی ہو رہے ہیں جہاں سے یہ اوریجینیٹ ہوئی ہے وہاں پہ بھی کافی لوگ ٹھیک ہو کے گھروں کو چلے گئے ہیں میں نے یہاں پہ مطلب جنرل پبلک میں تو بس مزاگ ہی بنتا دیکھا ہے ادرائیز الحمدللہ میں نے پاکستان میں مطلب پریکٹیکلی کسی کو نہیں دیکھا جس میں اگر ایسا ہو باقی میڈیا ہائپ تو مطلب جیسے میڈیا بتا رہا ہے ویسے اگر ہے بھی تو اللہ بچائے لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ مطلب اتنا کچھ ہے جتنا کچھ بتایا جا رہا ہے خوف ہو ایراز پلا کر لوگوں کو مطلب رسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اللہ بہتر کرے برحال دعا ہے کر ایسا ہے جی ڈاکٹس اپ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عوام کی گیا رہا ہے تو ایک پینک تو کریٹ ہو چکا ہے کہ ایک وائرس ہے کرونا وائرس اس کا نام ہے تو اگر ایک عام شخص کے نظریہ سے میں پوچھوں بٹ اس کرونا وائرس تو کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہوگی کہ وائرس کیا ہوتا ہے وائرس ایک طرح کا جراسیم ہے اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہے جراسیم کی لیکن وائرس ان میں سے ایک خاص طرح کا جراسیم ہے وائرس جو ہے وہ اس بورڈر پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں زندہ اور جو چیزیں زندہ نہیں ہیں اس کی بالکل آخری بورڈر پہ کھڑا ہے جو باقی جراسیم ہیں یا جو باقی اورگنیزمز ہیں وہ سیلز کی یا خلیوں کی شکل میں ہوتی ہے جبکہ وائرس جو ہے وہ خلیے کی شکل میں نہیں ہوتا وہ ایک ڈی این اے یا آر این اے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ پروٹین کے ایک لیئر سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زندہ رہنے کے لیے ہمیں چیزیں ضروری ہیں ان کے بغیر بھی وہ باز اقت سروائف کر جاتا ہے کرونا وائرسز کی ایک فیملی ہے اور اس فیملی کی چھے وائرسز اس سے پہلے ہمیں ابھی تک پتا تھیں یہ ساتھویں وائرس ہے جو اس فیملی کی ہے اس سے پہلے جو مشہور وائرسز ہیں اس فیملی کی وہ سارز کا دوزار تین چار میں چائنہ سے ہی ایک انفیکشن آٹ بریک ہوا تھا سڈن سیویر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم اس کے علاوہ جو تھا وہ مرس کچھ عرصہ پہلے آپ نے میڈل ایسٹ میں دیکھا ہوگا کہ میڈل ایسٹن ریسپائریٹری سنڈروم ایک وائرس آیا تھا وہ بھی کرونا فیملی سے تھا کرونا کا جو لفظی مطلب ہے وہ کراؤن سے نکلا ہے کیونکہ جب آپ اس وائرس کی شکل کو مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے سر کا تاج جو ہوتا ہے تو وہاں سے اس کا یہ لفظ نکلا ہے اور یہ پھیلنے والا جرسیم ہے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹ کانٹیک کے علاوہ سانس کے ذریعے اور خانسی اور چینکوں کے ذریعے جو ڈراپلٹس پھیلتے ہیں ان سے تیسرا جو اس کا موڈ آف ٹرانسپیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کے استعمال کی چیزیں ہیں اور ان میں جیسے کہ یہ میز ہے یا پین ہے یا ڈور نوبز ہیں جب ہم خانستے ہیں یا چیکتے ہیں اور ان کے اوپر وہ لگ جاتا ہے اور کچھ گھنٹوں کے اندر اندر وہی چیز کوئی اور شخص استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی وہ ہاتھ ٹچ کرنے سے اور پھر اپنے فیس کو یا آئیز کو ٹچ کرنے سے ٹرانسپیٹ ہو سکتا ہے ایک جو نیا اس کا موڈ آف ٹرانسپیشن یا اس کے پھیلنے کا طریقہ ہے وہ ورٹیکل کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو خواتین ہیں جن کو پرگننسی میں اس وائلس سے انفیکشن ہو جاتا ہے جب وہ ان کا بچہ ہوتا ہے تو اس بچے میں بھی یہ وائلس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ملے ہیں ٹرانسپر ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے وجود کی مارز وجود میں کیسے ہے یہ سٹارٹ کس طرح ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اینیملز سے ہیومنز میں ٹرانسپر ہوا کچھ لوگوں کے اور مزید بلیوز ہیں لیکن صحیح کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کرونا وائرس اس دنیا میں آئے اور اتنے لوگ اس کا شکار ہو ٹھیک اچھا پہلے تو نام صحیح ہم ان کے جان لیتے ہیں اس وائرس کا نام جو ہے وہ سارز کووٹو ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بیماری کا نام کووڈ نائنٹین ہے کرونا اس وائرل فیملی کا جنرل نام ہے لیکن یہ اب کیونکہ اس کا نام اس سے مشہور ہو گیا تو چلو ہم اسی نام سے اس کا نام لے لیتے ہیں دیکھو یہ ہے اینیمل وائرس اوریجنلی یہ اینیمل وائرس تھا اور اینیمل وائرس سے چاہتے ہیں وہ جانوروں کی آبادیوں میں پہلے سے ایکزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اور جانور انٹریکٹ کرتے ہیں وہ انٹریکشن جو ہے وہ یوزلی خوراک کے سلسلے میں ہوتا ہے اور اور جب لوگ ہینڈل کرتے ہیں جانور وہ کمرشل سکیل پہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ وائل لائف میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان انٹریکشنز میں یہ انیمل وائرس جو ہے یہ جب ہومنز میں آ جاتا ہے تو اور پھر انسانوں میں مزید پھیلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اب انیمل یا جانوروں کا وائرس صرف نہیں رہا اب یہ انسانوں کا یا ہومن وائرس بن گیا تو پہلی سٹیج جو پہلی سیڈی اس نے پار کرنی تھی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہو دوسری سٹیڈی جو اس نے پار کی وہ یہ کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے کی صلاحیت حاصل کر لی جب یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے کی صلاحیت حاصل کر گیا تو جہاں جہاں انسانی آبادیاں ہیں وہ ایک سے دوسرے کو پھر پھیلتا جائے گا جس طرح آپ نے بات کی جانوروں سے انسانوں میں آیا تو اگر اس کی ہم کیور کی بات کریں تو اس میں بہت ساری میٹس ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹی بیوٹکس جو ہیں وہ اس وائرس کی کیور میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ کورونا کو ہمیں اوگرم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں لیکن آپ کے خیال میں کوئی ایسی ویکسین ابھی تک ہے کہ جس سے ہم کورونا کو بلکل ختم کر سکتے سے کیور حاصل کر سکتے ہیں تمہارے سوال میں تین مسکنسپشنز تھیں جن تینوں کو باری باری کلیر کرتے ہیں جو انٹی بیوٹک دوائی کا اپنے ذکر کیا وہ نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو الگ طرح کے جرسی میں بیکٹیریا یہ انٹی بیوٹکس صرف بیکٹیریا کے لیے یوز ہوتی ہیں بعض اوقات وائرل انفیکشنز میں جن میں غوت مدافعت کم ہو جاتی ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بیکٹیریا انفیکشن کر دیتے ہیں تو اگر کوئی اس قسم کا سوپر امپوز انفیکشن ہے جی اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے انٹی بیوٹکس استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن بزاتے خود کسی بھی وائرس کو آپ انٹی بیوٹکس یا انٹی مایکروبیل درگ سے ٹریٹ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کہا ویکسین ویکسینز جو ہیں وہ دوائیاں نہیں ہوتی ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ اسی جرسیم کی شدت کو کم کر کے انسانی جسم کو انٹروڈیوز کرا دیا جاتا ہے اس کم طاقتور جرسیم کے انٹرڈکشن سے ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اس جرسیم کے اگنسٹ سیلز بنا لیتی ہے تو جب وہ ایکچولی اگر آپ کے جرسیم کا جب اس پوری طاقت والے جرسیم سے آپ کے جسم کا کانٹیکٹ ہوگا تو آپ کی آلریڈی قوت مدافعت بنی ہوگی یعنی کہ آپ نے اپنی جسمانی فوجوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہویا اس کی دیکھو یہ نئی وائرس ہے اور ہم سب سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ عدویات پہ کام ہو رہا ہے کچھ پرانی عدویات ہیں جن کو ٹیسٹ کر کے دیا جا رہا ہے ایک بڑی اہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام دمائیاں اور ویکسینز انسانوں پہ ٹیسٹ ہونی ہیں اور انسانوں کے اوپر ٹیسٹنگ کے بہت سارے اخلاقی جو ہیں وہ کننڈرمز پیدا ہوئی تو اچانک سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے یہ چیزیں ہوں گی جیسے پہلی بیماریوں کے ساتھ ہوئی لیکن اس کے سٹیپس ہوتے ہیں اور سائنٹیفک جو طریقہ ہے اس میں قدم با قدم چل کے ہم کسی ایویڈنس کے اوپر پہنچتے ہیں تو فیلحال کچھ دوائیاں یوز ہو رہے ہیں اس کے لیے لیکن ایویڈنس بھی جینریٹ ہو رہا ہے اگزاکٹلی ابھی کوئی ہمارے پاس ایک ہاتھ میں دوائی نہیں ہے جس کے اوپر ہم کلیم کر سکیں جی آ جائے گی اگر ہم اس کی پریونشن کی بات کریں تو یہ ٹاپک بہت ضروری ہے خاص طور پر کومن پیپل کے لیے جو عام لوگ ہیں جو ہماری ڈاؤنٹ روڈن ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں تو آپ کے نزدیک جو کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے جس کو اپنا کر لوگ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ بیماری ہے کہ اگر ایک انسان کو ہو گئی تو اس کی پوری فیملی کو جن لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے جدر اس کا اٹنا بیٹنا ہے ان سب کو خطرہ ہو سکتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا ہمیں پرکوشنز فالو کرنی چاہیے یہاں پہ دو بڑی اہم باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خود بیمار نہ ہو بھائی کوئی بھی نہیں بیمار ہونا چاہتا ہے نام فوت ہونا چاہتا ہے تو پہلے چیز تو یہ ہے کہ لوگ بیمار نہ ہو دوسرا اس کا اخلاقی پہلو ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم سے اور لوگوں کو لگے بعض اقاعت جو ہے وہ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو تو وہ بیماری اتنا اثر نہیں دے رہی لیکن کچھ خاص طرح کے لوگوں کو وہ زیادہ اثر انداز کرتی کرونا میں بھی آپ تک جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ ینگ لوگوں میں یہ اتنے خطرناک اثرات نہیں کر رہی اور سیلف لیمیٹنگ ہے یعنی کہ یہ اپنے چند روز کا یا ہفتوں کا سائیکل پورا کرے گی اور اس کے دوران سانس کی جو سسٹم میں اس کے علامات آئیں گی اور پھر بندہ ریکاور کر جائے گا لیکن اگر بزرگ جو ہیں جو خاص طرح پر ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ جن کو already کوئی بیماری چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کم ہوئی بھی ہے شگر کے مرض میں ایسے ہو جاتا ہے دل کے امراض میں ہوتے ہیں کچھ لوگ استما میں ایسی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جو already ان کی قوت مدافعت کم کر رہی ہوتی ہے تو ایسی ساری کنڈیشنز کے مریضوں کا جب ایسے وائرس سے رابطہ ہوگا تو ان کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہے تو ایک تو یہ کہ ہم خود صحت مند رہے ہیں دوسرے یہ کہ صحت مند رہے کے دوسروں کو پھیلائے نہیں اور یہ کہ جس کو سمٹمز ہیں وہ پھر احتیاط کرے کہ وہ زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرے جس طرح ہم لوگوں نے پیکج میں دیکھا کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنے کہ حرام گوشت کھانے سے یہ ہوتا ہے اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں نہیں ہوگا ہمارا ایمان ہے اللہ پہ یقین ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو جراسیم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ تفرقہ نہیں کرتے وہ مذہب نہیں دیکھتے وہ آپ کی عمر نہیں دیکھتے وہ آپ کا رنگ نہیں دیکھتے ان کے لیے ہم ہوسٹ ہیں ہمارا انسانی جسم جو ہے وہ ان کے رہنے کی جگہ ہیں اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ سسٹم پورا کر رہے ہیں جو تمام مذہب میں جو اچھی باتیں جو اپنی پرسنل ہائیجین کی باتیں صفائی کی باتیں اخلاقیات کی باتیں بتائی گئی ہیں وہ نہ صرف اس سے بلکہ اور بھی کئی امراض سے ہمیں بچانے میں مدد کرتی ہے لیکن یہ جو ایک فالس سنس آف سیکیورٹی ہے جی یہ یا ڈینائل ہے کہ ہمیں نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو مذہب جو ہے اس کے اصول فالو کرنے چاہیے لیکن ہوای باتیں نہیں ہوں گی بلکل صحیح بات ہے جس طرح آپ نے کہا اور مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ڈینائل کے خلاف لڑیں اس کے خلاف احتیاطی ردابیت کو اپنے ہیں ایک حدیث ہے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ تمہارے ہوتے ہوئے وبا پھوٹ جائے تو وہاں سے نکلو نہیں اور اگر وہاں پہ جا رہے ہو تو وہاں پہ جاؤ نہیں اس کی یہ دیکھو یہ جرم تھیوری آنے سے تقریباً بارہ سو سال پہلے جب ہمیں ایکچولی سائنس نے بتایا کہ جرہ سیم ہوتے ہیں اور وہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے لکھتے ہیں اس سے بارہ سو سال پہلے اتنی لوجیکل بات جو تھی تو وہ کہہ دی گئی تھی اور ہاں یہ بات اگر ہم اس کو آج اپناتے تو آج ہی کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلتا ہے ہی نا جی تو اگر ہم آگے بات کریں تو جس طرح پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کے جو میرز ہیں کہ آپ ان سے مطمئن ہیں تھرٹین لیبز ہیں ایک روز دہ کنٹری جہاں پہ کرونا وائرس کے تیسٹ ہو رہے ہیں اور دیکھو جب بھی کسی بھی وبائی مرض یا انفیکشیس ڈیزیز کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ دو تین پہراؤں میں ہوتی ہے کیور تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ہیل سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے باقی دنیا کی ترقی آفتہ ممالک کی مقابلے میں بڑا کمزور ہے کیور کے یعنی کہ جو لوگ زیادہ بیمار ہو جائیں گے ان کے علاج کے لیے ہمارے پاس محدود سہولی آتے ہیں تو پہلا ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ کم سے کم لوگ ہاں جی اس پیچیدہ لیول تک جائیں کہ ان کو بہت لمبا اور مہنگا اور کمپلیکیٹڈ علاج دینا پڑے لیکن جو صحت مند لوگ ہیں ان کے اوپر ہم اگر فوکس رکھیں تاکہ اس کا پھیلاؤ کم سے کم ہو دیکھو بات یہ ہے کہ اگن ینگ لوگوں پہ اس کے اب تک امپیکٹس نہیں ہیں میں اب تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے اور ہم اس نئی بیماری کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اب تک دنیا میں ینگ لوگوں پہ اس کے اتنے برے امپیکٹس کم آئے لیکن ہم سب کے گھروں میں بزرگ ہیں تو اگر ہم خود بیمار نہیں ہو رہے تو دوسرا خلطہ ناک کی یہ کام ہم کر سکتے کہ ہم وہ جراسیم خود بیمار ہوئے بغیر اپنے بزرگوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور وہ سب گھروں میں بزرگ ہیں ہمارا کلچر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ ہوتا ہے تو ایوریون ہیز اول پیپل اور ان کے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے آپ نے بات کی ینگ لوگوں کی ینگ لوگوں پہ امپیکٹس کا کم ہے یا ہے ہی نہیں دیکھو اب تک بچوں میں جو ہے وہ انڈر ٹوینٹی یئرز اف ایج اس میں بہت ہی کم ڈیتھ سوئی ہیں اور بچوں میں کوئی اس کے خاص سمٹمز نہیں ہیں بچے کیریئرز کے طور پر پر پیزنٹ کر رہے ہیں کہ دی لونٹ ہیو ایو سمٹمز لیکن وہ اور لوگوں کو کیری کر سکتے ہیں اور لوگوں تک اس کے جراسیم ینگ لوگوں میں جو اس کے جنرل اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ بخار تیز بخار اور خانسی خوشک خانسی ہوتی ہے اس میں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سانس کے سسٹم کی انوالمنٹ یہ تکلیف دے علامات ہیں اور یہ سیریس بھی ہو سکتی ہیں لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے یہ علامات نمونیا کی طرح کی کیفیت اختیار کر کے اور بزرگوں میں سانس کے سسٹم کا فیلئر ہمارے سارے آرگنز آپس میں کنیکٹڈ ہیں جب فیپڑے فیل کسی کے کرتے ہیں تو اس کے نیگٹیو اثرات دل کے اوپر بھی ہوتے ہیں اس میں کیڈنیز بھی افیکٹ ہوتی بھی ہمیں نظر آرہی ہیں لوگوں کی تو اثرات ہیں لیکن جان لیوہ اثرات اب تک ینگ لوگوں میں نہیں نظر آرہے ایلڈرلی میں اس کے جان لیوہ اثرات نظر آرہے ہیں سہیدوک صاحب جنرل بات کریں تو جس طرح آپ نے بیو کہا کہ پاکستان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ اتنا گھرومڈ نہیں ہیں اتنے ہم لوگ موڈرنائز نہیں ہیں کہ ہم باقی ملکوں کی طرح اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرسکے لیکن اس کے بعد بھی یہ بھی میں پچھلے دنوں نے ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ ویہ ایچو کے رپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جس طرح کامبیٹ کر رہی ہے کورونا وائرس کو انکریڈیبل بھی اور بہت اچھا کہہ رہی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اصل میں نا یونیفارمیٹی ایک بڑی اہم چیز ہے یعنی کہ اچھی چیز ہر جگہ پہ اسی طریقے سے انپلیمنٹ ہونے چاہیے WHO کٹیگورکلی سندھ گورنمنٹ کو اس کی تاریف کر رہا ہے اور ان کے اب تک کے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت اچھی رہی ہیں انہوں نے اچھا کنٹرول کیا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو کٹیگورکلی مینشن کر کے چائنہ کے بعد سیکنڈ بیسٹ ریسپونسیف ٹیم کہہ رہے ہیں اور جو ہے وہ فورت بیسٹ ٹیم ان دے ورلڈ اس کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ اگر ایک آپ کے ملک کے حصے کی گورنمنٹ یہ پر فارم کر سکتی ہے تو باقی جو ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں تو انہوں نے ایکزامپل سٹ کر دیا کہ it is possible لیکن انہوں نے سٹینڈرڈ بھی سٹ کر دیا ہے پھر کہ اس اونچائی تک جانا ہے تو روکر صاحب اینی فائنل میسیج فور آر آوڈینس لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے اس صورتحال کو فیس کیا جائے پینک نہ ہو کیونکہ یہ صورتحال آتی رہتی ہے کئی بابائیں ہیں جو پہلے بھی آئیں اور چلی گئیں کرونا وائرس بھی آئی بھی ہے اور انشاءاللہ جلد ہم اس کو بھی کیور کر لیں گے تو کوئی میسیج آپ دینا چاہیں دیکھو میسیج یہ ہے کہ مذاق نہیں ہے ہمارے اور ہمارے بزرگوں جو دنیا میں وقت گزرا ہے اس میں اتنا بڑا پینڈیمک پہلی دفعہ آ رہا ہے اس سے پچھلا جو بڑا پینڈیمک آیا تھا وہ انیس سو اٹھارہ میں سپینش انفرنزا کا اپیڈیمک آیا تھا اور اس میں ہنڈرڈ ملین لوگ مرے تھے بڑھ لوگ ذرا سی تھر تھلی زیادہ مچی بھی ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو ایکسس ٹو انفرمیشن نہیں تھی ایکسس ٹو انفرمیشن صرف اچھی نہیں ہوتی بوری بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ irrelevant information بھی بہت ساری آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ چھانٹیں اور کام کے information کو صرف لیں اور باقی جو irrelevant information آ رہی ہے جس کا کوئی evidence نہیں ہے اس کو ignore کریں اور اس میں جو main message ہے وہ یہ ہوگا کہ اپنی immunity ویسے بہتر ہونی چاہیے ہماری جب ہماری قوت مدافعت اچھی ہوگی تو ہم ہر طرح کے جراسیم سے جو ہے وہ face کر سکتے ہیں immunity بڑھانے کے لیے تین طریقے ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈائٹ اپنی اچھی کریں خالص غزہ اور fresh fruits کا استعمال کریں dry fruits کا استعمال کریں well cooked اور fresh meat استعمال کریں دوسرا یہ کریں کہ ورزش کریں exercise بہت ضروری ہے ہماری قوت مدافعت بوسٹ کرنے کے لیے تیسرا یہ کہ بہت زیادہ negativity سے دور رہیں کیونکہ اس سے بھی ہمارا cortisol ریلیز ہوتا ہے اور immunity کام ہو جاتی ہے تو ہاں یہ تو اس طرح آپ نے فوڈ کی بات کی تو کچھ اور چھوڑے مڈے بیلیوز ہیں کہ پیاز کھانے سے یا ادرگ کے استعمال سے ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہیں گے اور میں ایک اور کوششن کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک پرسپشن ہے کہ کرونا وائرس کا جو انڈ ہے اس کے علاوہ ایک دفعہ انوال ہو گئے تو بچ نہیں سکتے لیکن ہم سٹیٹس پر اگر دیکھیں تو ابھی تک ساڑھے چھے ہزار کا فگر ہے جو لوگ جن کی کیسیویلٹیز ہوئی ہیں اور ستتر ہزار لوگ ہیں جنہوں نے ریکوور کیا ہے تو اس بارے میں بھی آپ کو یہ میسیج اگر لوگوں کو دینا چاہیں جی آبیسلی یہ اس کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کئی بیماریوں سے زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جیسے ایران میں یا اٹلی میں اس نے انپریسیڈنٹی ریسپانس کریئٹ کی ہے اٹلی میں تو خیر اس وجہ سے کہ اٹلی کی دنیا کی جو ایلڈرلی پاپلیشن ہے وہ سب سے زیادہ اس ملک میں ہے یعنی کہ اٹلی کی بائس فیصد آبادی پینسٹ سال کی عمر سے اوپر ہے اس کی وجہ سے دیہاب مینی اول پیپل چائنہ میں بھی جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے اور بزرگوں کی مقدار زیادہ ہے لیکن جنیٹکس بھی رول پلے کریں ہیں اور اس پہ سٹیڈی ہو رہی ہے یہ جو ہے وہ بائی پیچیدہ مسئلہ ہے اور ایم شور دیکھو پیاز اور ادرک میں ایسے انگریڈینٹس ہیں جن سے کئی امراض کا لیکن ڈائریکٹ ان کا پورونا سے کوئی لنک نہیں ہے نہ کیور میں اور نہ ریسرچ ہوگی تو اس سے ایویڈنس کریئٹ ہو جائے گی اور ہمیں پتہ لگ جائے گا فیلحال ہمارے پاس ڈاکیمنٹیڈ ایویڈنس نہیں ہے ہمیں یہ ڈاکیمنٹیڈ پتہ ہے کہ الیرجی کی طرح کی کنڈیشنز میں پیاز بڑا اچھا کام کرتی ہے یا حازمے کے مسائل میں یا سانس کے مسائل میں ادرک کا رول ہے الٹیاں روکنے کے لیے ادرک کا رول ہے لیکن اس کنڈیشن میں سپیسیفکلی ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا رول ہے ڈاکس سب چھوڑے مییرز کی بات کرنے اس طرح ماسک کا استعمال سینیٹائزر کا استعمال اور کیا کیا ایسی طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم چھوڑے چھوڑے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کر ہم بہتر طریقے سے اس کو کامبیٹ کر سکتے ہیں بت سکتے ہیں کرونا وائرس سے دیکھو ماسک لوگ اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ سانس میں داخل نہ ہو یہ اس صورت میں امپورٹنٹ ہے جب آپ کے آس پاس کوئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ یا کوئی اور جرسیم ہیں اور وہ بیمار ہیں اور وہ کھانس رہے ہیں اور وہ چھیک رہے ہیں ماسک کا اصولاً استعمال جو ہے وہ جن لوگوں کو کھانسی زکامب ہے ان کو کرنا ہے تاکہ ان کے جرسیم کسی اور کو نہ لگیں دوسرا جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں ان کو جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا ہے یا اگر آپ ایسی کسی پبلک سپیس پہ کلوز سپیس پہ جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں جن کر رہے ہیں ٹرابل کر رہے ہیں یا کسی کراوڈڈ جگہ پہ جانے ہیں تو وہاں بہتر رہے ہیں ماسک پہن کے چلے جائیں دوسرا جو ماسک کے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہینڈ ہائیجین ہاتھوں کی کیونکہ ایک شخص اپنے چہرے کو ایک منٹ میں اسی بار ٹچ کرتا ہے ٹھیک ہے ہم کبھی بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کبھی آنکھوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس راستے سے جو ہے وہ چیزوں کو ٹچ کر کے اور پھر فیس کے راستے ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے تو ہاتھوں کی صفائی کا خیال بیس سیکنڈ تک آپ نے ہاتھ دونے اور اس میں یہ کہ آپ نے اپنی انگلیوں کے بیچ کی جگہ ناکونوں کی صفائی جو ہے وہ اچھے سے کرنی ہے اور ہینڈ سینٹائزر جس میں سی ڈی سی کے مطابق سکسٹی پرسنٹ اور مور الکول ہو وہ والے ہینڈ سینٹائزرز کام کر رہے ہیں تو ان کا آپ یوز کر سکتے ہیں رگلرلی وہ آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اپنی آفیس پیس میں رکھ سکتے ہیں اور چیزوں کو جب آپ استعمال کی ٹچ کرتے ہیں تو ان سے آپ حادثہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ گیدرنگ جو بہت زیادہ رش والی جگہ ہیں اب تو گورنمنٹ نے بھی کچھ اس پر لوگ ڈاؤن سا کر دیا ہے تو گیدرنگ والی جگہ پہ نہیں جائیں گے اچھا مساجد میں جب آپ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو جائیں گے پھر بھی تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ جس جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں وہاں کوئی آپ اپنے ساتھ کوئی کپڑا یا جائیں نماز اپنی لے جائیں تاکہ وہ اس کے اوپر آپ اپنا سجدہ کریں اور وہ کیری کر کے لے آئیں ساتھ اور مساجد میں ہیں جیسے کہ اور اور کراڈلی جگہوں پہ آپ جائیں گے تو ماس کا استعمال ادھر کریں اور ایک اور بات میں آپ سے پوچھتا جو ہمارے ریچولز ہیں ہینڈ شکس کرتے ہیں ایک جسے کو حق کرتے ہیں اس طرح کے چیزوں کو آوائٹ کرنا چاہیے جنرلی آوائٹ کرنا چاہیے اب دیکھو کمال کی بات ہے کہ یہ جو جرسیم ہے جو دیکھ بھی نہیں سکتے آپ وہ ہمارے کلچر کو اور ہمارے روز مرہ کے رہن سین کو کتنی تیزی سے چیلنج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کل آپ فسٹ بمپس کیا کرو یا الیبو سے کر لیا کرو یا دور سے سلام کر سکتے ہیں آپ آوائٹ کرو اس سیزن میں یہ جرسیم اب آ گیا ہے یہ کہیں جہاں نیرہ ٹھیک ہے ہم نے اس کے مطابق اڈاپٹ کرنا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرے گا جیسے کسی زمانے میں ٹی بی انسانوں میں نہیں تھی لیکن وہ آئی اور اب کرتے کرتے ہماری اتنی ایمینٹی ڈیویلپ ہو گیا کہ ایمین سسٹم can fight it all تو اس کے بھی ساتھ ہم ابیچویٹ ہو جائیں گے لیکن فیلحال یہ جو کرنٹ اپیڈیمک کا سیزن ہے اس میں زیادہ ہتھیات کی ضرورت ہے سر ڈاپٹ سر آپ نے بات کی کہ ہم ہینڈشک ساوائٹ کریں تو ابھی ہم بھی آپ سے ہینڈشک تو نہیں کر سکتے لیکن دور سے ہائی فائیف کر سکتے ہیں ہائی فائیف آپ نے ہینڈ احمد عبداللہ سے بات کی اور انہوں نے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے ہم کرونا وائرس سے کامبیٹ کر سکتے ہیں اسے سیکیور کر سکتے ہیں اسے ریکوور کر سکتے ہیں ان تدابیر پر عمل کریں اور میں کوئی چیز یہاں پر منشن کرنا چاہوں گا کہ اس طرح میں نے تھوڑی در پہلے بتایا کہ ستتر ہزار لوگ ریکوور کر چکے ہیں اس پائیرس سے پوری دنیا میں اور صرف چھے ہزار کیجویلٹیز ہوئی ہیں جو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے ماحول کو صاف رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بابا سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان